بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہو ہے سی آر او کیتھوڈ رے او سیلو سکوڈ بیٹا کیتھوڈ رے او سیلو سکوڈ ایک الیکٹرونک ڈیوائس ہوتا ہے جو نامنی ہم گراف پلاٹ کرنے کے لیے اور پھر اس گراف کو سٹڈی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ڈیفرنٹ جگہوں پر والٹیج کے لیے فیز ڈیفرنٹس کے لیے اور ڈیفرنٹ جگہوں پر فرکرنسی فائن کرنے کے لیے والٹیج کی اور ڈیفرنٹ پرپلز کے لیے آج بیٹا ہم اس کی کنسٹرکشن اور یہ کس طرح سے ورک کرتا ہے اس پر ڈسکس کریں گے تو بیٹا سب سے پہلے کیتھوڈ رے او سیلو سکوڈ is a very high speed گراف پلاٹنگ ڈیوائس ہے بہت سپیڈ کے ساتھ یہ گراف کو پلاٹ کرتا ہے بیٹا اس کے جو کنسٹرکشن کے اگر ہم بات کریں اس کی کنسٹرکشن میں بیسک تین پورشن ہوتے ہیں تین پورشن میں نمبر بان بیٹا آتا ہے ہمارے پاس الیکٹرون گن الیکٹرون گن نمبر ٹو میں بیٹا ہمارے پاس آتا ہے ڈیفلیکٹنگ پلیٹس اور نمبر ٹھو میں بیٹا ہمارے پاس آتا ہے فلورو سینٹ سے کریں بیٹا اس کے تین بیسک پورشن ہوتے ہیں کیا تھوڈ رے اور صوری سکوڈ رے تو سب سے پہلے بیٹا الیکٹرون گن الیکٹرون گن سمپی نیم سے بیٹا ظاہر ہو رہا ہے الیکٹرون کو جو فائر کر دی ہے الیکٹرون کو جو باہر نگا دی ہے اسے الیکٹرون گن کہتے ہیں ایون کے الیکٹرون گن خود بھی کچھ پورشن پر مشتمل ہوتی ہے جس میں ہم فیلامیٹ اس کے بعد نمبر وان فیلامیٹ ہوتا ہے کیتھوڑ ہوتا ہے اور نمبر تھری گریٹ ہوتا ہے اینڈ اینوڈ بیٹا یہ سارے پورشن الیکٹرون گن کے اوپ ایسے سب سے پہلے بیٹا ہیٹنگ فیلامیٹ جس میں بیٹا ایک فیلامیٹ لگا ہوتا ہے اس فیلامیٹ میں سے جب ہم بیٹا خاص والٹیج میں سے کرنڈ بزارت دے ہیں تو وہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی بلکل ایک کیتھوڑ لگا ہوتا ہے کیتھوڑ میں سے الیکٹرون ایمی ٹونا شروع ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے بیٹا یہ فیلامیٹ ہے اس کے بعد یہ کیتھوڑ ہے جب آپ اس فیلامیٹ پر والٹیج پر والٹ کرتے ہیں یا اس فیلامیٹ کو ہیٹ اپ کرتے ہو تو اس فیلامیٹ کی وجہ سے اس کیتھوڑ میں ریمایمبر بیٹا کیتھوڑ میں اس کیتھوڑ میں سے الیکٹرون نکلتے ہیں پیٹا یہاں پر انپورٹنٹ پوائنٹ جو الیکٹرون گرد میں ہیٹنگ فیلامیٹ ہوتا ہے جہاں سے الیکٹرون امیت ہوتے ہیں وہ دو درہ بھی ہوتے ہیں एक डडेक्टली और एक इंडडेक्टली होust अगर पीटा किसी में हम कि हीट करें किसी फिलामेंड को तो उसमें से directly electronicility को तो उसे directly heating filament करते हैं और फिर हीट करने से�ूसरे cathode में से लेक्ट्रोनमीट तो उसे indirectly heating filament करते हैं तो पीटा यहां पर indirectly مطلب اس فیلامنٹ کو ہیٹ کریں لیکن اس کے ساتھ جو کیتھوڑ ہے اس میں سے الیکٹرون امیٹ ہوں گے جیسے کہ یہاں پر ہم بیٹا انڈکیشن کر دیتے ہیں یہاں سے الیکٹرون امیٹ ہوں گے اس جگہ سے یہ الیکٹرون بیٹا امیٹ ہو رہے ہیں اس کیتھوڑ سے اس والے کیتھوڑ سے بیٹا اس کے ساتھ ہی بیٹا ایک گریٹ ہوتا ہے جو بہت امپورٹنٹ پورشن ہے الیکٹرون گنگ کا اور سیار ہوتا بیٹا گریٹ میں یہ کھول ہوتا ہے جہاں سے الیکٹرون باہی نکلتے ہیں اس کیب ہوتے ہیں باہی نکل سکتے ہیں اس گریٹ پر بھی نارملی نیگٹیو چارچ ہی پروائیڈ کیا رہتا ہے بیٹا یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے گریٹ اس گریٹ میں سے الیکٹرون نکلتے ہیں اور یہ گریٹ بتاتا ہے کہ کتنے الیکٹرون نکلیں گے مصدب گریٹ جو ہے وہ الیکٹرون emissions کو control کرتا ہے کتنے الیکٹرون یہاں سے نکلنے چاہیے اگر بیٹا ہم جہاں پر زیادہ الیکٹیو پننشل پروائیڈ کر دیتے ہیں تو یہاں سے الیکٹرون کم نکل دیتے ہیں جتب کم الیکٹیو پننشل پروائیڈ کرتے ہیں الیکٹرون زیادہ نکل دیتے ہیں تو یہ گریٹ بیٹا فیصلہ کرتا ہے کہ کتنے الیکٹرون اس خراہ سے باہر نکل ہے اس کے بعد بیٹا آتا ہے ہمارے پاس اینورڈ اور اینورڈ یہاں پر ایک تک دیر کے ساتھ ہمارے پاس اینورڈ ہوتے ہیں جیسے بیٹا ان سم اینورڈ پر پاسٹر چارج ہوتا ہے لیکن بیٹا جتنا پاسٹر چارج پہلے پہ ہے دوسرے پہ اس سے دوڑا زیادہ ہوگا تیسرے پہ ان دونوں سے زیادہ ہوگا تو نارمی بیٹا یہ لیکٹرون کو اپنی طرف کھینچتے نا یہ پاسٹر چارج ہے یہ اپنی طرف کھینچے گا یہاں پہ پاسٹر چارج بڑھ چکے تو یہ yeah پیٹا اپنی طرف کھینچے گا یہاں پہ پاسٹر چارج اور بڑھ چکے تو یہ وہ ار جگہ hoofانچے گا تو انکریزنن ان پوڈنشل بیس پر ہم یہاں پر اینورڈ لگاتے ہیں مطلب پہلے کا جو چارج ہے وہ گن ہے دوسرے کا جو چارج ہے اس سے زیادہ ہے اس لیے کا چارج ہے اس سے زیادہ ہے تو اینروڑ کے ہیں وہ یہاں پر ڈیفرنٹ چارج کی فاملے لگائے لاتے ہیں چونکہ انہوں نے الیکٹرون کو ایکسلریٹ کرنا ہوتا ہے یونکہ سپیڈ کو بڑھانا ہوتا ہے انکریز کرنا ہوتا ہے that's why ہم یہ سیکرلز استعمال کرتے ہیں بیٹا اس پوشن کو یہاں سے یہاں تک کے پوشن کو ہم بیٹا کرتے ہیں الیکٹرون گل یہ ہمارے پاس بیٹا ہے الیکٹرون گل اتنے پوشن کو جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے نیٹ انفیلامیٹ کرتھوڑ ڈرک اور اینور چھو بیٹا اس کے بعد دوسرا پوشن اس کا آتا ہے اسے ہم ڈیفلیکٹنگ پلیٹس کرتے ہیں ڈیفلیکٹنگ پلیٹس کی ہوتی ہیں وہ دو ترانگی ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ہوریزنٹل اور دوسری کو ہم کہتے ہیں ورٹیکل پہلے جو ہوتا ہے ہوریزنٹل ڈیفلیکٹنگ پلیٹس جو یہاں پر ہوتی ہیں وہ اس طرح سے پلیٹس کی جاتی ہیں کہ یہاں سے الیکٹرون کی جو لیئر ہے الیکٹرون کی جو بیم ہے اس کو ہوریزنٹل ہی کنٹرول کیا رہتا ہے کتنا ہوریزنٹل کو موو کر سکتا ہے اس ہوریزنٹل ہی پلیٹس پر ہم سب سے پہلے وولٹیج پروائیڈ کرتے ہیں اور اس وولٹیج کو پروائیڈ کرنے سے پہلے یہاں پر ایک سرکٹ جوڑ دیتے ہیں اس سرکٹ کو ہم کہتے ہیں بیٹا تائم بیس جنریٹر یا سرکٹ کی پیٹا اس کو کا رہا ہے تائم بیس جنریٹر کیا کام کرتا ہے اس کو بھی بھی ڈسکس کریں گے پیٹا پر ہارڈ دفلیکٹنگ پلیٹس کو ہوتا ہی ہوتی ہیں نمبر وان ہوریزنٹل ہوریزنٹل ایون بھی یہ ورٹیکل لکھی ہوئی ہیں لیکن ہوریزنٹل اس لیے ان کو کا رہا ہے کیونکہ یہ بیم آف لیکٹرون کو ہوریزنٹلی کنٹرول کرتی ہیں that's why ان کو ہوریزنٹل ڈیفلیکٹنگ پلیٹس کا رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ورٹیکل ڈیفلیکٹنگ پلیٹس اور ورٹیکل جو ڈیفلیکٹنگ پلیٹس ہوتی ہیں وہ ورٹیکل ہی الیکٹرونوں کو کنٹرول کرتی ہیں یہ ہمارے پاس ورٹیکل ہی پیٹس ہیں اور یہ ہوریزنٹلی پلیٹس ہیں جو پیٹا هوریزینٹلی پلیٹس ہیں اب جن ہمارے튜�ون یہاں سے نکلنا شکل جاتے ہیں ہوریزینٹلی پلیٹس رکھی ہوتی ہیں یہ ایر الترانوں کو ہوریزینٹل بیگی میں كنٹرول کرتی ہے اور جو یہ ورڈیکل پلیٹس ہوتی ہیں میں ہمیں وائر بریٹس بھی کرتے ہیں یہ ایر الترانوں کو ورڈیکلی بیگی میں كنٹرول کرتی ہیں کتنا رکٹون نے اوپر اور رائٹ کی طرف جانے یہاں پر بیٹا جو وولٹیج اس سرکٹ کے ساتھ جوڑ کے پروائیڈیا رہتا ہے اس وولٹیج کو بیٹا ہم کہتے ہیں x اور y پلیٹ کے ساتھ sorry x پلیٹ کے ساتھ جو وولٹیج کو پروائیڈیا رہتا ہے اسی ہم کہتے ہیں ٹائم پیس جنریٹر کے ساتھ ٹائم بیس جنریٹر کے ساتھ بیٹا سرکٹ کو جوڑ دیا رہتا ہے اور پھر اس پر وولٹیج اپلائیڈیا رہتا ہے अب ہ تائم پیس جنریٹر کے ساتھ میٹا کیوں بڑائی جانتا ہے کیونکہ تائم پیس جنریٹر سے ہمارے پاس جو وولٹیج دیل جتا ہے وہ سا ٹوุ3 وولٹیج ہوتا ہے سا ٹو3 وولٹیج سا ٹو2 وولٹیج مین�ен آئی کے دانوں کے جیسا ریسے کہ نام سے آئی ہوتا ہے سا ٹو逡 وولٹیج تو بیٹا جو تائم پیسon بے نکھا گئی ساکھلے ورڈنج کو باہر نگاہتی ہے آؤپتور دودی ہے ساکھلے ورڈنج کس طرح سے ہوتا ہے یا ہوتا ہے جیسے ایک ورڈنج کی یہ والی فارم ساٹھ ورڈنج کے حلاتی ہے चेश Пом дister ईरे जीरो से वोर्टेज बढ़ता बढ़ता करें और 2-0 राथ थीर बढ़ता हुए और 3 थ APIhone रहता है तो budget सनफ लोड़ता है دیکھیں یہ جو ڈیفلیکٹنگ پلیٹس ہیں جنہیں ہم ہوریزنٹل ڈیفلیکٹنگ پلیٹس بھی کرتے ہیں یہ ڈیفلیکٹنگ پلیٹس ہوریزنٹل بھی ہم الیکٹرون کو کنٹرول کرتی ہیں سپوز کریں یہ آپ کے پاس سامنے سکرین دکھائے گا یہ سکرین کرتے ہیں یہ ہمارے پاس سکرین ہے سکرین کا یہ پیٹا پورشن ہم سامنے والا پورشن لے لیتے ہیں یہ اس کے سینٹر والا سپاٹ ہے اگر ان دونوں پلیٹس پر کوئی ورڈل پروائیڈ نہ کیا جائے تو الیکٹرون سینٹر میں جا کے سٹائک کر جاتا ہے بلکل ایڈ دا سینٹر سینٹر میں جا کے جاتا ہے سٹائک کر جاتا ہے بلکل سینٹر پر اگر اس پلیٹ پر کوئی ورڈل پروائیڈ نہیں کیا لگتا ہے لیکن جیسے ہم اس پر ورڈل پروائیڈ کرتی ہیں جس کے ذریعے سے ٹائم کے جانٹر کے ذریعے سے سٹارٹ ورڈل پر جاتا ہے اگر اس سکرین کا پورشن ہم یہاں پر سامنے زہر کریں سکرین کا پورشن ہے اور یہ وہ سینٹر والا سپاٹ ہے سینٹر والا سپاٹ یہ ہے تو میل جب ہم نے کوئی ورڈل پروائیڈ نہیں کیا تو اس پاٹ یہاں پر ہوگا اور وہ ناملی کٹا گرین سپاٹ ہوتا ہے یہاں پر سپاٹ آپ کو مل گئے سینٹر میں جیسے ہی آپ نے ساٹھ اکھ ورڈل پروائیڈ کیا تو اس سے ورڈل کی ورڈل بڑھنا شروع ہو جائے گی انکریز ہو جائے گی اسی آرڈل میں ٹائم کس طہن سے پاس کرے گا والٹیں بڑھتا ہے جایسے والٹیں انکریز ہوگا پر Dieu نیگیز آ رہاتا ہے دوسری پیٹ پر flood ایک پیٹ پر Viex ڤیوری اس کارد پر پائٹوں کو کس رکلا biased جس الریکٹرون نے سٹریٹ روگ کرنا تھا وہ پاسٹی کی جو رہی Resist اکس طرف بینٹ ہو جائے گا میلز اب لیکٹرون جیسے ہی اوڑ دن پر وائیڈ کیا کچھ نہ پور اس طرح سے بینٹ ہونا شروع ہو جائیں گے آگے کی طرف جب آگے کی طرف بینٹ ہونا شروع ہوں گے تو بیٹا یہ ہم نے X X بنایا ہوگا تو X ایکسی کی طرف بیٹا لیکٹرون جانا شروع کر دیں گے X ایکسی کی طرف مطلب پہلے سپارٹ یہاں پر دھوک لیے کے بعد بریاں پر بریاں پر بریاں پر کس طہ سے پڑھتا رائے گا تو آپ کو سپارڈ آگے کی طرف موب کرتا ہوں کا نظر آئے گا اور جیسے بیٹا سپیپنا ہے تو ہندر ہو گیا اپنے کیسا دلہ تو دوبارہ سین پر کا پہنچا رہے گا پھر میں اچھا اکر اگر صرف کر رہا ہندی دو جائے گا توہ تم اچھ رہے sleeping تلک co if не آپ کو سپارڈ موب کرتا ہوں کا نظر آئے گا آگے کی طرف اگر بیٹا اس پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک اس پہلے پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جو ٹائم لگتا ہے اسے کہتے ہیں ٹائم پیریٹ اسے کیا کہتے ہیں ٹائم پیریٹ کہتے ہیں بیٹا اگر یہ ٹائم پیریٹ ویری سمار ہے تو آپ کو صرف ایک لائن نظر آتی ہے کہ میں کے لائن بھراکتی ہوئی یا آپ کی سپارٹ نوو کرتا ہے اللہ زیر نہیں آتا لیکن اگر یہ ٹائم پیریٹ بہت زیادہ بڑا ہو جائے سپوز کہیں یہ ٹائم پیریڈ بہت جانا بڑھا ہو گیا ہے تو اس وقت آپ کو یہ سپارٹ مو کرتا ہوا اور لائن مو کرتی ہوئی یا پھر لائن کنسٹرکت ہوتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے اس ٹائم پر جب ٹائم پیٹ کیا رہتا ہے انکریز کر جاتا ہے اب جس وولٹیج کو ہم نے تو بیٹا اب دوسرا پوائنٹ یہاں پر ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ بیٹا جیسے یہ سپارٹ یہاں پر آکے سپارٹ create ہوتا ہے یا Channel hit کرتا ہے یہ screen جو ب CPA ہوتی ہے بڑھولسینٹ سکرین ہوتی ہے چیز کے بڑھولسینٹ تیکسرہ اس کا پوائنٹ ہے بڑھولسینٹ سکرین بڑھولسینٹ سکرینards بڑھولسینٹ سکرین ہوتی ہے اس پر جیسے ہی election آکے بڑھٹا stripe کردا ہے ایک سپارٹ اب یہة ہو جاتا ہے یہ سپارٹ کتنا شاہین ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس گریڈ پر کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے گریڈ پر کیونکہ گریڈ میں پیٹا ایکٹرونوں کی تعداد کو کوانٹی کوós gioک کرنا ہے اگر ایکٹرون یہاں سے زیادہ دیکھ لیں گے تو سپارڈ بہت زیادہ دہرا ہوگا زیادہ شان کرے گا اگر پیٹا ایکٹرون کم دیکھ لیں گے تو سپارڈ بھی کیا ہوگا لیس ہوگا کم ہوگا تو یہاں پر جو سپارڈ正 موجودا ہے کس پر ڈیپینڈ کرتی ہے اریکٹران کے گریڈ پر اریکٹران گن کے گریڈ پر میٹا ڈیپینڈ کرتی ہے اچھے میٹا ہم نے سادھو پولنچ کی بات کر لی ہم نے فروشنٹ سکین کی بات کر لی اب آپ کے پاس جو وولٹیج وائر تیوڈ پر بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے ہم میٹا جو بھی وولٹیج پر وائیڈ کرتے ہیں وہ وائر وولٹیج پر وائیڈ کر دیتے ہیں سپوز کریں ایسی وولٹیج پر وائیڈ کر رہے ہیں ایسی وولٹیج جی oversee جو بات کر دیتے ہیں پر آپ کو بنا ہے ایسی وولٹیج چیtro آتا ہے تو آپ کو یہ اس طرح سے ویوب فارم والی بھی تو آپ کو جو سکین میں اب ویوب ملتی ہے وہ ویوب اس طرح سے موو کر دیئے ہوئے بیٹا آپ کو نظر آتی ہے اس فارم نہیں اس فارم اے موو کر دیئے ہوئے نظر آتی ہے کیونکہ جو ایکس اور وائی پنیٹ کو ایکس پنیٹ ہے جب آپ کی حلیتے ہیں گھر وہ ویسکوں کو کنٹرول کر رہا ہے وہ آپ کے پاس صاد fertig voltage ہےamentsا ni jujİ آپ نے leaving Preferred فورواPad Amerika یا سکوز و کنٹرول کر رہا ہے پہلیتے ہیں بدل پہل کر دیتے ہیں ترے لوگ Poo پہلیتا ہیں quee بھر This way Poo وال Gaza زرچ نکالتے ہیں جیسے کہ جو اس کے uses میں آتے ہیں uses میں ہم کیا کرتے ہیں اس کے uses میں ہم display کروانے کے لیے کس چیز کو wave farm کو اسی source کی یا voltage کی voltage کی wave farm کو display کریں اسکمال کرتے ہیں for displaying the wave farm for displaying the wave farm of voltage voltage کی wave farm کو display کروانے کے لیے ہم اسکو استعمال کرتے ہیں اس کے بعد بیٹا ہم جا کرتے ہیں اس کے بعد ہم time period کو مہیر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد number one بیٹا ہو گیا number two time period مہیر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں x axis کے لیے ہاں سے number three بیٹا ہم ہم کسی بھی جگہ پر voltage کی instantaneous value value find کرنے کے لیے value of voltage at any instant کرنے کے لیے اور بیٹا اس کے بعد ہم اسے use کر سکتے ہیں دو voltage voltages کے درمیان phase difference find کرنے کے لیے phase difference find کرنے کے لیے بیٹا اسے استعمال کرتے ہیں phase difference find کرنے کے لیے تو بیٹا یہ ہمارے سیاہ ہے